اسلام علیکم تو میں نے کہا آپ سے بھی ضرور شیئر کروں اپنی یہ ریسپی تو چلیں آگئے ہم کچن میں سب سے پہلے ہمیں کرنی ہے چکن کی میرینیشن اور میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے دھائی دھائی ہم لیں گے اباؤٹ ون کپ اور 300 گرامز کی قریب قریب تو بس یہ دھائی لینا ہے ہم نے اور اس کو اچھے سے ہم نے سمودھ بھیٹ لینا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ سارے سپائسز سپائسز میں ہیں یہ 1 ٹی سپون کرس چلی 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی بل سپون کیومن پاورڈر دھائے گا اس میں کیومن پاورڈر زیادہ جائے گا اسی کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو روشٹ کر کے آپ نے کرسٹ کر کے دالنا ہے اور سالٹو ٹیسٹ بس اس سب کو مکس کرنا ہے اور آپ نے چکن اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے اس میں 500 گرامز چکن دالی تھی بس آپ نے اس چکن کو مکس کر کے اس کو میرینٹ کر کے ایک سائن میں رکھ دینا ہے اور نیکس سٹیپ یہ آپ نے لینے ہے 2 ٹی میٹوز اگر بڑے ہیں تو دو لینے اگر چھوٹے ہیں تو چار لینے اور اس کے ساتھ میں نے لینے 6 سے 7 میں نے لسن لیا ہے اور 1.5 انچ کا میں نے جنجر کا پیس لیا ہے بس ان سب کو آپ نے رفلی چاپ کرنا ہے اور گرائنڈر میں دال کے سموتھ سا پیسٹ بنا لینا ہے بس یہ 2 سٹیپ آپ نے کرنے ہیں اور بس یہ ریسپی تیار ہو جائے گی جھٹ پڑسی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اتنی جلدی بنتی ہے اور اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ سب آپ کی تعریف ضرور کریں گے اور میرے بچوں کی تو موس فیورٹ ڈش ہے یہ ایک بار تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری یہ ریسپی میری گارنٹی ہے کہ پھر آپ بار بار ہر بار یہی بناتے رہیں گے جب بھی آپ کے مہمان آئیں گے ریڈی ٹیمیٹو اور جنجر گارلک کا اگر آپ لوگ تیز کھاتے ہیں تو اس میں آپ ہری میرے سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ تھرڈ سٹیپ ہے اور یہ لاشٹ اور فائنل سٹیپ ہے اس میں آپ نے آئل ایڈ کرنا ہے ایک پین میں اور جو آپ نے بلینڈ کیا تھا یہ پیسٹ اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پانی درائے ہونے تک آپ نے پکانا ہے پانی کو درائے کرنے کے لیے آپ نے اس کو ڈھک کے پکانا ہے کیونکہ آپ کا چولہ بلکل ہی حراب ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو کھول کے پکایا ہے چیٹو سے بس اس میں نیکس سٹیپ میں آپ نے اس میں بٹر ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بٹر جکن ہے تو اس میں بٹر تو جائے گا 3 ٹیبل سپون میں نے بٹر دالا ہے اور اس کو بٹر دالنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا آئل اور بٹر اس کا اوپر کو آ جائے جیسے آئل اوپر آ جاتا ہے بھن جاتا ہے یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے اگر اس مسالے کو آپ اچھے سے بھونیں گے نہیں تو آپ کی اچھی سے گریوی نہیں بنیں گی سموتھ سی تو آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور ہلکی آج میں رکھیں گے تو جلدی سے آ جاتا ہے آئل اوپر اور دیکھیں جب آپ کا آئل اس طرح سے اوپر آ جائے تو اس کے بعد بھی آپ کو 2 اور 3 منٹس اس کو ہلکی آج میں آپ نے اچھے سے اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ سموتھ سا ہو جائے بلکل نہ اس میں کچھاپن بلکل بھی نہ رہے بس یہاں پہ دیکھیں یہ اچھے سے بھون گیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو بس میں آپ اس میں مینینیڈ کیا ہوا چکن ایڈ کروں گی اور چکن کا سارا مسالہ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی اسی باول میں دال دی جیگا جس میں آپ نے مینینیڈ کی تھی نا چکن اسی میں تھوڑا سا پانی دال کے اور ایڈ کر دیں گے اور بس اس کو ہم نے وائل ہونے تک پکانا ہے جس سے اس میں ببلز آنا شروع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو سلو آج کر دینی ہے اور اس کو پکنے چھوڑ دینا ہے بس یہاں پہ آپ نے چکن کو دال کے ہلکی آج میں چھوڑ دینا ہے اور بیج بیج میں آکے آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ کہیں لگ تو نہیں گئی چکن بس چکن کو گلنے تک آپ نے پکانا ہے اور اس کا گریوی کا رنگ دیکھیں کتنا چھوڑ گئے یہاں پہ بس میں چک کرتی جا رہی ہوں کہ چکن گل گئی ہے کہ نہیں تو میری چکن ابھی گلی نہیں دی تو میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پہ میں نے صرف 5 منٹس اور اس کو ڈھک کے پکایا ہے اور بس میری چکن ڈن ہو گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کریم یہ کریم ضرور ایڈ کریے گا کریم سے ہی اس بٹر چکن کا اچھا سا فلیور آتا ہے تو آپ کو اسی بھی کریم یوز کر سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک ہے آپ کے پاس ٹیٹرہ پیک یوز کر لیں ورنہ آپ کے پاس کوکنگ کریم ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ضرور ڈالیے گا اس سے ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں یہاں پہ میں 200 گرام کا ٹیٹرہ پیک کوالا کریم اس میں ایڈ کر رہا ہے میں نے کریم ایڈ کر کے آپ نے اچھے سے اس گریوی کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر میں نے ایڈ کیا ہے اب اس کو ٹو منٹس کے لیے آپ نے بس دم پر رکھنا ہے اور اس میں ون گرین چلی میں نے بڑی والی اس میں دالی ہے تاکہ اچھی سے خوشبو آ جائے سنے اور یہاں بھی بس ٹو منٹس ہو گئے ہیں میں نے اب اس کو کور کو ہٹا کے اس میں المونیوم رکھنا ہے آپ کے پاس المونیوم نہیں ہے تو روٹی رکھ لیں روٹی کے اوپر آپ نے کوئلے کو بلکل ریڈ ہوت کرنے کے بعد اس کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر آئل دال کے فورن سے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ یہ کوئلے کی خوشبو اس میں آ جائے تو اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے کوئلے سے تو آپ لوگ یہ دھوان بھی ضرور دیجئے گا تو اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بس اس میں آپ گانش کر لیں آپ لوگ گرین چلی سے اور ہرہ دھنیا ہے اور اوپر سے میں نے ایک کرین ڈال دی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی یمی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی بس یہ تھی آج کی میری ریسپی اور یہ ہے اس کی فائنل لک آپ بھی ایسی ہی تالیہ اب جائیں گے جب آپ یہ بنائیں گے اور کھائیں گے تو ضرور بنائیے گا اور اچھی بنے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوسری ریسپی کے ساتھ ملوں گی تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ